کیا لیاکت علی خان کے قتل میں امریکہ اور برطانیہ کا ہاتھ تھا؟ پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاکت علی خان کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے آج بھی ہر کوئی اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ بھرے جلسے میں افغان شہری سید اکبر نے لیاکت علی خان کو کس کی شہر پر قتل کیا؟ بعض ماہرین اس غیر معمولی سانحے کو سیاستدانوں اور بیروکریسی کے اقتدار کے لیے لڑائی قرار دیتے ہیں تاہم بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لیاکت علی خان کا قتل ایرانی تیل پر قبضے کی خواہش مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لیاکت علی خان کے سخت بیان اور سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے پاکستان میں قائم امریکی فضائی اڈوں کے خاتمے کی دھمکی کی وجہ سے ہوا لہٰذا اس میں امریکہ اور برطانیہ دونوں ملوث ہیں برطانیہ دراصل پاکستان کی مدد سے ایران کے تیل پر قبض جاہتا تھا اور امریکہ کو عصہ تھا کہ لیاکت علی خان نے بڑے زون سے کہا کہ ہم نے تمہاری مدد کے بغیر آدھا کشمیر پاکستان میں شامل کر لیا ہے اور اب باقی بھی اسی طرح لے لیں گے اور ساتھ ہی امریکہ کو پاکستان میں ہوائی اڈے خالی کرنے کا بھی کہہ دیا ایک بھارتی اخبار نے 24 اکتوبر سن 1951 کے ایک مضبون شائع کیا اس میں لیاکت علی خان کے قتل کی ذمہ داری امریکہ پر آئیت کی گئے اس مضبون کے مطابق یہ نہ کوئی مقامی واقعہ تھا اور نہ ہی اس کا پاکستان تحریک سے تعلق تھا بلکہ اس کے پیچھے گہری سازش تھی اور ایسے ہاتھ جن کو پہچانا جا سکتا ہے پولیس کی تفتیشی ٹیم کے بعد دو تحقیقاتی کمیشن بھی لیاکت علی خان کے قتل کی گتھی نہ سلچا سکے 13 اکتوبر سن 1954 کو سکوٹلینڈ یارڈ کے سراغرسان سی ڈبلی اورن کی خدمات حاصل کی گئی تاہم نتیجہ کچھ نہ نکلا جسس منیر کی سبراہی میں قائم تحقیقاتی کمیشن نے تین امکانی سازشوں کی نشاندہ ہی کی ان میں سے دو سازشیں قومی مفاد کے برقص قرار دے کر شائع ہی نہیں کی گئے صرف سید اکبر کی ذات کے حوالے سے تیسری وجہ کو ہی عام کیا گیا سازشی تھیوری اپنی جگہ پر لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ تحقیقات شفاف طریقے سے نہیں ہوں حتیٰ کہ اس کیس کی فائلیں بھی غائب ہو چکی ہیں یعنی ملک کے پہلے وزیراعظم کے قتل کے محرکات سے پردہ اٹھنا اب تقریباً ناممکن ہے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پاکستان پولیس کے انسپیکٹر جنرل نوابزادہ ایتزاز الدین اس قتل کی تحقیقات کی اہم دستاویزات کے ساتھ اس وقت کے وزیراعظم خاجہ ناجم الدین سے ملنے جا رہے تھے ان کے تیارے کو کھیوڑا کے مقام پر حادثہ پیش آیا حادثے میں وہ ہلاک ہو گئے اور یوں تحقیقات کی اہم دستاویزات بھی ضائع ہو گئے اسی طرح لیاقت علی خان کے قتل کے بعد کشمیر امور کے وزیر مشتاق گرمانی تنقید کی ضد میں رہے بعد میں جو کابینہ بنی اس میں وہ وزیر داخلہ بھی بنے انہوں نے سکوٹلینڈ یارڈ کی مدد طلب کی لیکن یہ کوشش دراصل معاملے پر مٹری ڈالنے کی طرح تھا ایک حیران کن واقعہ اس وقت سامنے آیا جب مشتاق گرمانی کے خلاف توہین عدالت کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لیاقت علی خان قتل کیس کی تحقیقات کی فائل طلب کی عدالت نے مختلف اعلی سرکاری افتران کو طلب کیا لیکن یہ فائل نہ مل سکی ایک ماہ بعد عدالت کو بتایا گیا کہ یہ فائل گم ہوئی ہے اب کوئی فائل بھی نہیں رہی لوگ بھی مرخب گئے دیگر ہائی پروفائل قتل کے واقعات کی طرح لیاقت علی خان کا قتل بھی ایک معمہ ہی رہے گا اور اس بارے میں ساجشیں تلاش کی جاتی رہیں گی خیال رہے کہ آج سے کوئی انہتر سال قبل سولہ اکتوبر سر انیس سو اکاون کو پاکستان کے پہلے غیر منتخب وزیراعظم لیاقت علی خان کو کمپنی باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سید اکبر نامی افغانی نے قتل کر دیا تھا بعد میر باغ لیاقت علی خان کے نام سے مصوم ہوا جہاں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کو بھی قتل کیا گیا سیاسی مبسرین کے مطابق سولہ اکتوبر سر انیس سو اکاون کے اس شان کمپنی باغ راولپنڈی میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں لیاقت علی خان کے قتل کو ایک انفرادی جرم قرار دینا مشکل ہے وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کے فوراں بعد کمپنی باغ میں ہونے والے واقعات پر انگرن سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں وزیراعظم کے جلسے میں اہم شخصیات کی غیر حاضری قتل کے فوری بعد قاتل پر گولیاں چلا دینا اور بعد میں شواہد کو مٹا دینا یہ سب ایسے واقعات ہیں جو کئی رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں یہ سب ایسے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ قتل کسی گہری سازش کا نتیجہ تھا جسٹس منیر کے سب راہی میں اس قتل کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کی کل 38 نشستیں ہوں نواسی گواہوں کی شہادتیں بھی کلمت کی گئیں تاہم کمیشن قتل کی وجہ کا تائین نہیں کر سکا اس کمیشن کی ریپورٹ شائع کرتے وقت یہ بتایا گیا کہ نواسی صفحات کی ریپورٹ کے 37 پیراگراف شائع نہیں کی جا رہے کیونکہ ان میں بعض بمالک اور بعض شخصیات کے نام آتے ہیں جنہیں شائع کرنا قومی افاد میں نہیں تقریبا 15 سال پہلے امریکہ حکومت نے بعض ریکارڈ ڈی کلاسیفائیڈ کیے جس کے پیش نظر کہا جانے لگا کہ لیاقت علی خان کا قتل ایرانی تیل خضائی اڈوں اور مسئلہ کشمیر کے معاملے پر ہوا تاریخی دستویز کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کی پاکستانی حکومت کے ساتھ نچاکی چل رہی تھی لیاقت علی خان امریکی لائن پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے اسی لیے امریکی حکومت انہیں راستے سے ہٹانا چاہتی تھی جبکہ برطانیہ ایران کے معاملے پر حمایت کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا امریکہ مطالبہ کر رہا تھا کہ پاکستان ایران پر اپنا اصور فوق استعمال کرے کہ ایرانی تیل کے کوئیں اس کے حوالے کر دیا جائیں امریکہ کے لیے تیل کئی برسوں سے اہم معاملہ رہا ہے تاہم لیاقت علی خان نے یہ فرمایش ماننے سے انکار کر دیا امریکہ نے اسے امریکہ اور پاکستان کے درمیان خفیہ کشمیر معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دی اس پر لیاقت علی خان نے کہا کہ ہم نے آپ کی مدد کے بغیر آدھا کشمیر پاکستان میں شامل کر لیا ہے اور باقی آدھا بھی اسی طرح حاصل کر لے گے صرف اتنا ہی نہیں وزیراعظم لیاقت علی خان نے پاکستان میں قائم امریکی اڈے بھی امریکی حکومت کو خالی کرنے کا کہہ دیا لیاقت علی خان کا یہ مطالبہ واشنٹن پر بم کی طرح گرہا کیونکہ امریکہ پاکستان میں قائم ان اڈوں کے ذریعے سویت یونین کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا لہٰذا اسی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے لیاقت علی خان کے قتل کا منصوبہ بنایا اس حوالے سے بھارتی اخبار نے بھی امریکہ اور برطانیہ پر کئی الزامات لگائے تاہم امریکی اور برطانوی حکومت نے ان الزامات کی تردید نہیں کی لیاقت علی خان قتل کی تحقیقاتی کمیشن کی مکمل رپورٹ یہ کہہ کر نہیں شائع کی گئی کہ اس میں بعض ممالک اور لوگوں کے نام آتے ہیں مکمل رپورٹ اشاط نہ کرنے کی وجہ سے کئی سالسی تیوریاں پیش ہوتی رہتی ہیں لہٰذا امریکہ اور برطانیہ کے ملوث ہونے کے الزام میں لوگ وزن محسوس کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا